ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سا خریر سے ہوں گے انجوائے کریں گے اپنے دن کو بھرپور طریقے سے اور ہم آپ کے لئے لے کر آگئے ان سے سوال روحے اپلے اپیسوڈ نمبر ایٹ جس کو آپ کے لئے تحریک کرنی ہے نمشور مفتار تو پھر جل بھی تجھتے ہیں نوبل کی طرف مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب تیریں آئیکن بٹن نمبر دا کہ ہماری نئی اور میاری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کا ملے تو چلتے ہیں نوبل کی طرف ہم کون تھی یہ فرمان کی بے کابو ہوتی نگاہیں آج بھی اس پریوش کے وجود پر ٹھہری رہیں یہاں تک کہ وہ بسارت کی حدود ٹاپ گئی جبھی صفیان اس کے نظیق آتا مشکوک نظروں سے اس کا امیق جائزہ لیتے ہوئے مصطف سار ہوا ہے کوئی بس تجھے گیا فرمان نے سر جھٹک کر جیسے اسے ٹالنا چاہا کیا دل کا معاملہ ہے صفیان باز میں آیا تھا قدرے اس کی جانب چھک کر مدھم مگر زومائنے لہجے میں پوچھا تو فرمان کے لگوں پر ایک شاندازی مسکرہ خط اپر کر مادون ہوئی تھی دل کا ہی تو سارا معاملہ ہے اس کی آنکھوں میں وارف تگی کے انوکے رنگ چھل ملائے تھے کہیں اس کے لئے سیرسو نہیں ہو رہا مجھے آثار اچھے نہیں دیکھ رہے صفیان کی مشکوک انداز پر فرمان نے اس کی جانب دیکھا تھا اور پھر ایک جذب کے عالم میں بولا بھی تو اتنا کہ شاید اور صفیان اسے دیکھ کر رہ گیا نہ کر یار وہ بھی ساختہ بولا تو فرمان کو اطراب ہوا کیوں سے یہ ڈسکاشن کا مستم صفیان سے نہیں کرنی چاہیے اس یہ فوراں بات بدل گیا اچھا چھوڑ اسے سچاول کا ہے مجھے دکھائی نہیں دے رہا کیا آج وہ نہیں آیا اس نے چاروں اور نگاہیں دھوڑانے کے بعد بھی اس کا سراغ نہ پا کر اس افساد کیا آیا ہے کمینہ میں نے خود اسے دیکھا ہے نکل گیا ہوگا کہیں ہمارا گھر بھی کرنے صفیان نے لفظ چپا چپا کر اپنے اندر لگی آگ کو بچھانا چاہا جو اس بیزتی کے نتیجے میں لگی تھی جو سجاول نے پورے مجھوئے کے سامنے اس کی کی تھی اچھا ہے آج میرے سامنے نہ ہی آئیں ورنہ بچے گا نہیں میرے ہاتھوں فرمان نے بھی جوشی لے لہجے میں کہا اور ہاتھ کا مکہ بنا کر دوسرے ہاتھ کیے ہتیلی پر مارا فرمان وہ دونوں پی گفتگوں میں منہمک تھے کہ ڈائریکٹر صاحب کے اٹینڈنن نے آ کر اسے مخاطب کیا جی وہ سنجید کی سے ان کی جانب بھوما جو اب کہہ رہے تھے کہ ڈائریکٹر صاحب نے کہا ہے اپنی کلاسز ختم ہونے کے بعد ان کے آفیس میں آیا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا فرمان کے حامی بھرتے ہی وہ وہاں سے چلے گئے لیکن صوفیان کے چہرے پر اب تجسس واضح تھا یہ کیوں بھلا جو لڑائی ہوئی تھی اس پر بات کریں گی یقینا فرمان نے اپنی تھوڑی کھجاتے مطلع کیا اچھا تو کیا سوچا بھے صوفیان مکمل اس کی جانب بھوما وہی کہوں گا جو سچ ہے اس کا انداز حتمی تھا صوفیان بھی چپ ہو گیا تمہیں ایک ملاقات کیلئے اتنا کیوں ترساتے مجھے ظالم انسان وہ اس کے کھلے بٹنوں سے جھلکتے صوفی سینے پر انگشت شہادت سے لکھی نے کھیش دی اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مسوئی خفی کا مظاہرہ پر دی مقابل کا مسکرانے پر مشہور کر گئی تھی پندروازے کے پیچھے نی مندھیرے کمرے میں بس وہ دونوں تھے اور ان کی مدھم وہ جھل سانسے توقف کے بعد بھرتی آواز اور روٹھا روٹھا لہجہ اس فسن خیز اور زمائنے سے خاموشی کے بھور میں ارتعات صبر پکرتا تو وہیں دل پہ قابل ہوتا ہر حد پار کر جانے کو مچ چلنے لگتا تم بھی تو میرا دل جلانے میں کوئی قسم نہیں چھوٹی جوابا ناراض کی بھرانداز اور شہادت کیوں بھی مسلسل اس کے ملائم آرس پر مہوے سفر تھی جو کرتی ہوں تمہارے لئے ہی تو کرتی ہوں وہ بہنی نرو ٹھپن سے گویا ہوئی تھی ہاں لیکن اپنے حریفوں کے ساتھ تمہیں دیکھ کر میرا یہ دل کتنا چلتا ہے تمہیں کیا خبر ایک ٹھنڈی آہ بھرتے اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھتے ہوئے بتایا تو وہ اپنی ہتھیلی دلے اس کے دھڑکتے لوتھرے کو محسوس کرتی شرمہ سی گئی بلکہ وہ جرزی ہو کر آرزوں پر جھپ گئی اور وہ بس یہ خوبصورت منظر دیکھتا رہ گیا اس کے لئے جو خمار اترنے لگا تھا میں تو پہلے ہی اپنا آپ تمہارے نام پر چکے ہوں وہ اس کے سینے پر سے ٹکاتی محسوس ہی بولی تھی اور مقابل کا دل بھی شاد ہو گیا تھا بے ففہ دوخلا انسان وہ نیر بہاتی برابر بڑھ بڑھائے جا رہی تھی کیا ہو گیا سواجانم یہ بند پادل پر ساک کیوں تزلواش نے بیگ ایک جانب رکھ کر جڑ سے اس کے قریب بیٹھے سفسار کیا وہ لوگ بیسمنٹ میں موجود ہال میں بیٹھی تھیں آج رش قدر کم تھا چار ٹیبلز میں سے محض ایک پر ہی دو لڑکے ٹیبل چینس کھلنے میں محب تھے اور ایک کا دکھا لوگ یہاں مہاں ٹونیوں کی صورت بیٹھے تھے سرما کی آمد آمد تھی اور دن میں بھی سردی کا احساس رہتا تھا تب ہی لوگوں کا ڈیرہ اب یہاں کی نسبت گارڈن میں ہوتا بتاؤ تو کیوں روئے جا رہی ہے یہ اب کیوں اس نے براہرہ صدرہ کم خاطب کیا جو اس کی ٹیشو سپلائر پر نہیں ہوئی تھی وہ بے بسی سے کندے اچھکا گئے یار اسرا نے ایک ہچ کی لی میرا بے وفا منگی ترہزان ایک اور ہچ کی وہ اس آشی کے ساتھ بھون رہا تھا مجھے خود بتائے کہ اس لڑکی کی حرکتیں کیسے ہوں رہا اس نے رکھتے ہوئی ٹیشو تھام پھر با آواز ناک پہنچی خائر میں تو لٹکے ہی میرا بنا بنایا منگی تر اڑا لے گئی وہ پرکٹی کا بوتری اس نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اخیر دکھی لہجے میں دوہائی دی تھی یار شی کون ہے جان میری بھلا تم کس خوشی میں ایک امتیازو ضائع کری ہو ہماری اسرا اتنی پیاری ہے اجلان بھلا تمہیں چھوڑ کر کسی اور کے پاس جائے گا ناممکن ہے کیوں صدرہ قضرباش اس کی پچھ سہلاتے ہوئے اس کی دل جو ایکی خاطر بولتے ہوئے صدرہ سے بھی سفسار کیا تو وہ بھی زور رشور سے تائیدی انداز میں سر ہلا گئے نہیں یار وہ اب مجھ سے شادی نہیں کرنے والا تمہیں پتہ ہے مجھے کہتا ہے کہ تم بے وقوف ہو مجھے بچی گود نہیں لینے اور تو اور مجھے پوپو کے انداز بھی بدلے نظر آ رہے ہیں صدیقت کھایا تو وہ دونوں بھی ساختا اللہ نہ کریں بول گئیں ایسا کچھ نہیں ہوگا دیکھو تم دونوں اتنا لڑتے ہو تو بس بول دیا ہوگا اجلان نے تم بھی تو اسے اتنا کچھ کہتی ہو ایسی باتوں کو دل پر نہیں لیتے صدرہ نے جھٹ اسے خود سے لگا کر مزید تسلی دی بلکل اور خبردار ہوئی تو روتے کمزور لوگ ہیں ہماری اثراتوں رولانے والی ہیں تزل باشم اس طرح کر اس کی مزید حمد بندہ ہی دی بلکل اب میں نہیں روں گی اور بتا اس اسران کو تو ناکو چھنے چھواؤں گی اس کی ایک تصویر بنا کر بھیج دینا میں نے پوپا جان کو سو جوتے مانی گے اسے آنسوں کی ہیجان سے بھاری ہوئی آواز اور صرف مطوروں ماؤں کو سمیت وہ فل ایکشن موز میں آئیں تو ان دونوں نے سکتہ سانس کیا تھا ڈائریکٹر صاحب کے آفیس کی جانب جاتی رہداری کے کونے پر ہی اس کا سجاول سے سامہ ہو گیا یعنی وہ بھی اسی پیشی میں بلگایا گیا تھا سفیر ٹی شٹ پہنے جو اس نے اپنے ایک دوست کے ہوسٹل جا کر بت لی تھی وہ فرمان کو آتا دیکھ کر کمی جیزیں مسکر آیا بیری پیٹ سجاول وزان اتنے سوہ نے مکڑے پر نشان ڈال دیا مسلوی متعصف انداز لیے وہ خود سے ہی مخاطب ہوا تھا البتہ نظریں اس کی ناک کی ہٹی پر موجود میلے نشان پر تھی فرمان نے ایک نفر سے بھرور نگاؤس پر ڈالتے ہوئے چپ چاپ آگے پر جاناں بہتر سمجھا جبکہ سجاول ایک با آواز کہتا لگا تھا اس کے پیچھے ہو لیا صاف ظاہر تھا وہ اسے زش کرنے کے مور میں تھا دوازہ کھول کر وہ دونوں اجازت لیتے آگے پیچھے ہی اندر داخل ہوئے سر یوسف کی لانی پہلے سے ہی وہاں موجود تھے ڈائریکٹر صاحب نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اپنے چشمہ ہٹا کر ایک جانب رکھتے کرسی پر آرام دینداز میں بیٹھتے ان کی جانب بھومیں تھا بے برخورتا کیسے ہو وہ فرمان سے مخاطب تھے بہتر ہوں صرف اس نے سنجید کیسے جواب دیا ہم ریزیڈنشپ نامنے کے بعد تھی سر کا انداز اور یہ تانہ سجاول مانو اش اش کر اٹھا اس نے ایک چور نظر فرمان پر ڈالی جس کے چہرے کی رنگت پل بھر کو متغیر ہوئی تھی جی صرف اگلے ہی لمحے خود پر قابو پاتے اس نے اعتماد کے ساتھ جواب دیا ہونا تو نہیں چاہیے اتنی منصوبہ بندی کرنے کے بعد بھی ناکامی ہو تو مجھے لگتا ہے جس شخص کے اندر اتنا حسد اور انتقامی جذبات بھرے ہوں وہ بالکل ٹھیک نہیں ہوتا سر کا لہجہ بے حسن جیدہ تھا فرمان کو لگا بات روبر وہ کھل کر ہوں ہی جانی چاہیے سر پہلی بات میں نے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی نہ ہی میرے اندر کسی بھی ایرے غیرے کو لے کر کوئی حسد ہے سر ایک حاکم جیسا ہوتا ہے اس کی ریایت بھی ویسی ہی ہوتی ہے ہم اتنی محنت کر کے یونیورسٹی کا نام روشن کر رہے ہیں تو سیڈنٹ سوسائیٹی کا صدر بھی ہم میں سے ہی کوئی ہونا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف میں لیکن اور بھی ٹوپرز ہیں ان میں سے کوئی بھی لیکن ایک ایوریج سٹوڈنٹ جس کو نہ پڑھائی میں دلچسپی نہ اپنی راپٹیشن میں وہ کیسے ہمارا نمائندہ بنے گا لیکن کیا آپ کو نہیں مانو صدر ہمیشہ طربہ کے ووٹس کی بنا پر جان چھنا جاتا ہے تو اس میں ہم میں سے کوئی بھی کسی قسم کا اوبجیکشن نہیں کر سکتا میں بیٹھا ہوں یہاں بیٹھا ہوں نا ڈائریکٹر نہ ہی آپ یہاں کے سر پرس ہیں اور نہ ہی سر یوسف یا کوئی تیسرا فرد جب مجھے کوئی قابل اقراض بات نظر آئے گی تو میں خود ایکشن ہوں گا آپ لوگوں کے جو کام ہیں ان پر دھیان دیجئے آپ لوگ سر یوسف پر بھی دعوی تھی سر شاید تصاویر نہیں دیکھی آپ نے ابھی تک اس کی یا وہ بھی قابل اعتراض نہیں لگی آپ کو جن کا جھوٹا ارزام لگا کر اس نے انیورسٹی کے حدود میں گھنڈا کر دی دکھائی فرمان نے پورا اعتماد لہجے میں کہا جی بالکل دیکھیں آپ نے وہ بنوا کر لیکھ ہی اس لئے کروائی تھی سر تو مکمل سجا بلکہ حمایتی لگ رہے تھے جبکہ فرمان کی چہرے پر الجھن کے رنگ میں مدار ہوئے میں نے وہ تصاویر نہیں بنائی نہ ہی لیک کی ہیں اس نے چبا چبا کر لفظ زدہ کیا اسے ہر حال میں سچ بولنا تھا اور منوانا تھا مسٹر فرمان آپ کے علاوہ کون ہے جو یہ حرکت کرے گا سجاول کے حق میں ہم ثبوت اکھٹے کر چکے ہیں کوریڈور کی ویڈیو میں صاحب نظر آ رہے کہ وہ لڑکی خود ان کے پاس آئی پھر ان کی فرنڈ بھی گواہ ہے اس چیز کی آپ جانتے ہیں آپ کی اس حرکت پر آپ کو ریسٹریکیٹ کیا جا سکتا ہے تمام پروف میں شاندار ریزل دینے کے بعد آپ پر ڈیسپلینری ایکشن لے کر آپ کو گورڈ میڈل کینسل کروایا جا سکتا ہے ڈائریکٹر صاحب کی آواز کافی بلند ہو گئی تھی کرنے سر مجھے ریسٹریکیٹ بھلی میرا میڈل بھی کینسل کرنے لیکن ایک ایسا کام جو میں نے نہیں کیا وہ میں بالکل بھی نہیں مانوں گا میں نے اس کی کوئی تصاویر نہیں بنائی that's it فرمان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا جبڑے بھیج گئے آنکھوں سے شولے نکلنے لگے سر محول میں بڑھتا تناہوں محسوس کر کے سجاولی ایک دم بولا سر میں اس زفعہ انہیں معاف کرتا ہوں کائنڈی سر یوسف یا فرمان کو بلکل بھی پینش نہ گیا جائے جیسا بھی یہ ہے تو میرا کزنہ میری بھائیوں جیسا ہے میں بلکل نہیں چاہتا کہ اس کی پاس سالوں کے محنتیوں زائے ہو please sir it's my request سجاول نے ملتجیانہ لہجے میں آخر قسم کی جذباتی سپیش دی تو فرمان غص سے اسے گھننے لگا جبکہ ڈائریکٹر صاحب نے ایک گہری سانس بھری تم دونوں کے لئے یہ میری پہلی اور آخری واننگ ہے اس زفعہ میں لیٹ گو کر رہا ہوں لیکن دوبارہ لیٹ گو کر رہا ہوں لیکن دوبارہ ایسا نہیں ہوگا آخری سال ہے اچھے سے گزارو اور پاس آؤٹ ہونے کے بعد جو مرضی کروں میری بلا سے باقی سر یوسف آپ پر تو پینلٹی لگے گی اب آپ لوگ جا سکتے ہیں ڈائریکٹر صاحب نے بات قتم کر کے اپنا چشمہ آنکھوں پر واپس ستایا اور اپنے سامنے موجود لیپ ٹاپ آن کر لیا وہ تینوں اٹھ کر باہر آئے سر یوسف وہ اپنے آفٹی کے جانب چل دیئے تھے جبکہ سجاول سر یوسف کی جانب بڑھنے لگا جب بھی فرمان نپی چیز اس کی شرد بھوچی تھی یہ تصاویر والا ڈراما تمہارا اپنا ہے نا اس کی مقابلات آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمان گویا ہوا تو سجاول کے لبوں پر ایک محفوظ کن سیمسکرہ بکھے گئی دیکھا میں تمہاری خصل سے واقع ہوں سجاول یہ سانی کیا کمال کا ڈراما رچایا ہے تم نے اس کے چہرے کے ازاد تنے ہوئے اور لہجے سے زہر ڈپک رہا تھا میرا بیوہ بچہ اتنا ہی پسند آیا ہے میرا بلان تو داز ذرا صحیح سے دو جیسے میں نے دی تھی تمہیں گارڈن میں یہ دیکھو نشان ابھی تک کسی تمکے کی ترہتوانی ناک پر سجا ہے آنکھوں سے اس کی ناک کی جانے بشارہ کرتے وہ بساختہ کہتے لگا کر ہسا تھا جبکہ فرمان نظب کی حدود کو چھو دے مٹھیاں بھی اچھی تھی وہ جانتا تھا مقابل اسے ہاتھ اٹھانے پر اکسا رہا ہے لیکن وہ ابھی مجبور تھا کچھ کر نہیں سکتا تھا اگر تم سے تمہارے ہی انداز میں گفتگو کرنے لگا تو تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں بچے گا لیکن آج میری ایک بات کانگ کھول کر سن لو آج کی تاریخ یہ وقت سب ذہن نشین پڑھ لو تم چاہے جتنے دعو کھیل لو اور بھلے ہی مجھے مات دیتے جاؤ لیکن فرمان سیلان ایک ہی دعو کھیلے گا اور تمہارا پورا وجود ہل کر رہ جائے گا تمہیں ایسی مات دوں گا کہ تم ساری عمر اس کی عذیت سے نکل نہیں پاؤگے کیونکہ میرا نشانہ یہ ہوگا یاد اٹھنا اس نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر اس کی دل کے مقام پر اس دور سے مارا تھا سجاول ایک دم سے نیچے کو چھکا اسے ایسا لگا کہ لمحے بھر کو سانس وکی ہو جبکہ فرمان اس پر ایک رفرت بھری نگاہ ڈالتا سیل میں آتا گیا تھا جی فرنڈز آج کے لیے بس اتنا ہیں کیسے لگے آپ کو آج کے اپیسوڈ ہم اپنے کمنگ سیکشن میں ضرور بتائے گا اور جوڑی رہے گا کلاسک انٹرٹینڈر چینل کے ساتھ جہاں بہت جلدی اس کے ایک نئے اپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے تیل دین ٹھیک جائے موسیقی abeth ڈالی